بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موزی سامین صوفی سٹوڈیو میں خشام دید تو دوستو آج کی ہماری قسط کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کی اپنے مرشد سے بیعت اور خلافت تو دوستو آپ نے پچھلی قسط میں سنا کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کافی عرصہ مختلف شہروں اور ملکوں کی سیاد کرتے رہے اس سفر میں آپ کو بہت سی ظاہری اور باطنی رموز حانسل ہوئے آخر طویل عرصے کے بعد آپ واپس ملتان آئے اس سفر میں آپ کو بے پناہ مسائب اور تکالیف سے بھی دوچار ہونا پڑا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ جن دنوں سفر سے واپس ملتان آئے ان دنوں ملتان میں حضرت بہاو دن زکریہ رحمت اللہ علیہ سور وردی کی روحانیت کا عام چرچہ تھا ایک دنیا ان کی روحانیت سے فیضیاب ہو رہی تھی آپ ان کی خدمت اقدس میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے اور آپس میں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں دونوں مزرگوں میں بڑی محبت اور چاہت تھی دورانے گفتگو حضرت بہاو دن زکریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرید تو نے اپنا کام کہاں تک پونچایا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ اے فرید تم نے راہ سلوک کو کہاں تک تیکا لیا ہے آپ نے جواب دیا بس اللہ کا کرم ہے جس پر چاہے ہو جائے اگر اس کے کرم والا بندہ آپ کی اس کرسی کو جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہے تو وہ ہوا میں پرواز کرنے لگے آپ کی زبان اقدس سے ان الفاظ کا نکلنا ہی تھا کہ حضرت بہاو دن زکریہ رحمت اللہ علیہ کی کرسی ہوا میں بلاندھونا شروع ہو گئی حضرت بہاو دن زکریہ رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ کرسی پر مارا تو اس کی پرواز رب گئی اور وہ دوبارہ زمین پر آ گئی تو اس پر حضرت بہاو دن زکریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے فرید تم نے خوب محنت کی اور روحانیت میں بلاند پایا ترقی کر کے واپس آئے ہو حضرت بہاو دن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے بعد ملتان سے آپ اپنے ابائی قصبہ کا تھوال میں گئے وہاں پر اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں حاضری دی اور ان سے شفقت بڑی دعائیں لی آپ کی والدہ جو کہ صحبہ بسارت رکھتی تھی جب انہوں نے اپنے بیٹے بابا فرید کے باطن میں جھانک کر دیکھا تو انہیں بیٹے کے تذکیہ باطن سے بے حد مسررت حانسل ہوئی آپ چند دن والدہ محترمہ کی خدمت اقدس میں گزارنے کے بعد ان سے دلی جانے کی اجازت لی انہوں نے بڑی خوشی سے دعائیں دیتے ہوئے دلی کی طرح روانہ کر دیا والدہ ماجدہ سے رخصت ہونے کے بعد آپ سیدھا حضرت کتبو دن بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے بری نیاز مندی سے ان سے ملاقات کی اور اسی ملاقات میں آپ نے اپنے پیرو مرشد کے ہاتھ پر بیعت بھی کن لی فائد و سالکین کی مجلس وند سے یہ ملوم ہوتا ہے کہ حضرت بابا فریض سیروں سے آت کے بعد حضرت خواجہ کتبو دن بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت انہوں نے حضرت خواجہ کی بیعت کی اس کے متعلق حضرت بابا فریض خود راحت القلوب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دلی گیا اور شیخ الاسلام کتبو دن بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو بات کئی نہ دیکھی تھی وہ یہاں پائی خود کو ان کے دامنے دولت سے وابستہ کر دیا اور بیعت کی نعمت سے مشرف ہوا تین دین تک میرے پیر مجھے نعمت پر نعمت بخشتے رہے اس کے بعد فرمانے لگے کہ مولانا فریض نے اپنا کام پورا کل دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا یہ سعادت سب لوگوں کو ہنسل ہو سکتی ہے خدا کا فیض عام ہے لیکن مرد ہونا چاہیے جو منزل پر پہنچنے کی پوری کوشش کرتا رہے اس کے بعد ارشاد ہوا اے بھائی اس راہ میں جب تک صدقے دل سے قدم نہ رکھیں اور دل نہ جلائیں تو کبھی مقام میں قرب تک نہیں پہنچ سکتا ایک دفعہ حضرت خواجہ موینو دن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دلی میں اپنے مرید خلیفہ حضرت خطبو دن بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے ان دنوں حضرت بابا فرید دن مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کی رہنمائی کے مطابق دلی کے پاس ایک ہجرے میں ریاضت اور مجاہدے میں مصروف تھے مسلسل زہدو اور تقوی اور کسرت مجاہدے کی بنا پر حضرت بابا فرید میں جسمانی طور پر کمزوری آ چکی تھی حضرت خواجہ موینو دن چشتی رحمت اللہ علیہ نے جب حضرت خطبو دن بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کے مرید فرید دن مسعود کہاں ہیں تو آپ نے عرض کیا کہ آج کل میں نے اسے ایک ہجرے میں مشغول عبادت اور ریاضت کر رکھا ہے اس پر حضرت خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ نے ان کا حال دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو حضرت کتب علم رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کامل حضرت خواجہ موینو دن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو ساتھ لے کر اس ہجرے میں گئی جہاں حضرت بابا فرید دن مسعود گانشکر رحمت اللہ علیہ مجہدے اور ریاضت میں مصروف تھے حضرت فرید دن جب اپنے مرشد اور حضرت خواجہ اجمیر کو اپنے پاس کھڑے پایا تو فوراں تہذیب کے لیے کھڑے ہونا چاہا مگر جسمانی کمزوری کے باعث کھڑے نہ ہو سکے آپ کی آنکھیں محبت سے لبریز ہو گئیں اور آپ نے اپنا سار اپنے مرشد اور حضرت خواجہ اجمیر کے قدموں میں رکھ دیا حضرت خواجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ نے جب فرید دن مسعود کو کسرت مجہدے کے باعث جسمانی طور پر کمزور دیکھا تو آپ نے فرمایا اے بابا بختیار اس نوجوان کو کسرت مجہدے کی آگ میں کب تک جلاو گے بلکہ اے اللہ کی عطا کردہ رحمت میں سے کچھ انایت فرما دو اس پر حضرت قدب عالم رحمت اللہ علیہ نے ارض کیا یا حضرت آپ کی مجودگی میں میری کیا مجال ہے کہ اس پر حضرت خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو مہارا مرید ہے اس کے بعد حضرت فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کا سہارے سے کھڑا کیا اور خود دائیں طرف کھڑے ہو گئے اور حضرت خواجہ کتب عالم رحمت اللہ علیہ کو بائیں طرف کھڑا کھڑا لیا دونوں مزرگوں نے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس موقع پر حضرت فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کے حق میں دعا فرمائی کہ یا الہی انہیں باطنی دولت سے مالا مال فرما دے اور اس طرح دونوں مزرگوں کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے باطنی فیوز و برکات سے نواز دیا اس بکشش اور عطا کے بعد حضرت خواجہ اجبیر اور حضرت خواجہ کتب عدن بختیار کاکی نے دستار عطا فرمائی اور حضرت خواجہ نے یہ بھی فرمایا کہ فرید ایک شما کی ماند ہے لہٰذا اس سے ایک جہاں روشن ہوگا اس کے بعد حضرت خواجہ میندین چشتی رحمت اللہ علیہ دلی میں چند روز قیام کے بعد وابس اجمیت تشریف لے گئے حضرت بابا فرید مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کی دینی خدمات سے اگر ہم ملوم کریں تو ہمیں ملوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نے جو الفاظ آپ کے بارے میں فرمائے تھے وہ حرف بہ حرف پورے ہوئے اور اس شما سے بہت سے غیر مسلموں کے دل منور ہوئے اور سلسلہ چشتیہ کو حضرت فرید ادن مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے بہت ارو جہانزل ہوا اس کے ساتھ ہی حضرت بابا فرید ادن مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کو خلافت سے بھی سرفرات فرما دیا گیا اور خلافت کی سنت لکھ کر بھی عطا فرما دی مگر حضرت بابا فرید ادن مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ سنت خلافت مننے کے باوجود اپنے پیر و مرشد کی حیاتی میں ان کی خدمت کرتے رہے اور ان کی زیر نگرانی راہ سلوک کی منازل بھی تحق کرتے رہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ روحانیت میں کامل ہو گئے تو آپ کے مرشد نے فرمایا اب اسلام کی تبلیغ و اشعاد کی خدمات سر انجام دیں اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے میرے مرید فرید میرے وسال کے وقت میرے پاس نہ ہوگے البتہ میرے وسال کی خبر ملتے ہی دلی آ جانا اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ حانسی تشریف لے گئے اور وہاں اپنے آپ کو تبلیغ اسلام اور مخلوق خدا کی خدمت میں مشکول کال لیا اور کچھ عرصہ تک آپ حانسی میں قیام پذیر رہے حانسی میں قیام کے دوران ایک رات آپ نے خواب دیکھا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کا وسال ہو گیا ہے خواب سے بیدار ہوتے ہی آپ مرشد گرامی سے والہانہ محبت کی بنا پرحانسی سے دلی کی طرف چل پڑے جب آپ اپنے مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کی خانکہ میں پہنچے تو ملوم ہوا کہ مرشد کامل حضرت خواجہ قطب الدین وسال فرما گئے ہیں آپ مرشد کے وسال کی وجہ سے بے حض رنجیدہ ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مرشد نے مجھے جو فریضہ سونپا ہے یا اللہ اس پر مجھے تآخر تک استقامت عطا فرما حضرت سلطان المشاہد حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کے وسال کا وقت آیا تو حضرت بابا فریض الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ موجود نہ تھے تو حضرت خواجہ نے اپنا مسلح اور دیگر تبرکات حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے دوست یہ بابرکت چیزیں میرے وسال کے بعد فریض الدین مسعود گنشکر کو عطاق کر دینا وسال کے بعد جب حضرت فریض الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ حانسی سے دلی تشریف لے گئے تو قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ نے ایک مجلس میں آپ کی امانت آپ کے حوالے کر دی اس مجلس میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے اور بھی خلفہ اور دیگر عقیتت مند بھی مجود تھے اور سب نے آپ کو اس قطب عالم رحمت اللہ علیہ کا جانشین تسلیم کا لیا اس روز سے آپ اپنے مرشد کے بعد مسنت خلافت پر جلوہ فروز ہوگے اللہ تبارک وطالع ہمیں بھی ان بزرگوں کی تعلیمات سے فیدہ اٹھانے کی تفیق اتا فرمائے